جیپور میں کورونا مہاماری کے بیچ نربیہ اسکوارڈ نے گلی محلے میں جا کر ایک مہیم شروع کی ہے جس کے تحت نربیہ اسکوارڈ ٹیم کورونا کے بیچ گھروں سے نہیں نکلنے والے گرببتی مہیلاؤں کو اسپطال پہنچانے اور ان کی سمشیوں کا سمادھان کرنے میں اپنا یوگدان دے رہی ہے نربیہ اسکوارڈ نے ابھی تک پورے جیپور میں قریب چار ہزار سے زیادہ گرببتی مہیلاؤں کا سروے کیا ہے اور اگر کوئی بھی گرببتی مہیلاؤں کسی بھی سمشیہ سے گرسیت ہوتی ہے تو وہیں نربیہ ٹیم کو سوچت کرتی ہے یہ ٹیم گرببتی مہیلاؤں کو صحیح سمیہ پر اسپطال پہنچاتی ہے اسی سے زیادہ نربیہ اسکوارڈ ٹیم کو لیڈ کر رہی انسپیکٹر ممتاز شاردل نے سے سموازہ تائے یادویندر شرمانے کی خاص بات چیت رازدانی جیپور شہر کے اندر کورونا وائرنس کا جو سنگترمن ہے وہ لگاتار دیرے دیرے کم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کورونا وائرنس کے سنگترمن کے دوران سب سے زیادہ جو اچھی بھومی کا نبھائی ہے اور انہوٹی بھومی کا نبھائی ہے وہ ہے نربیہ اسکوارڈ جس کو لیڈ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ہے ممتاز شاردل جی کیونکہ سب سے زیادہ جو اچھا کام کیا ہے پوری نربیہ اسکوارڈگی ٹیم نے کیا ہے کارن بھی صاف ہے گروتی مہیلہ ہیں جو اس کورونا کے سنگترمن کے دوران اسپاتالوں تک نہیں پہنچ پاتی ایسی درجنوں مہیلہوں کا یہاں پر انہوں نے سروے کیا اور اس کے بعد انہوں کو اسپتال پہنچانے کا کام کیا کس طرح پورا یگدان رہا ہے اس کو جاننے کے لئے مرسات خود یہاں پر ہے ممتاز شاردل جی میڈم کس طرح کا پورا سروے تھا اور کس طرح آپ لوگوں کو یہ جانکاری لیتے گئے لیتے گئے پورے ایک گلی سے دوسری گلی اس کے بعد سب کو اسپتال پہنچائے گے سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو اتپل میں جو پرسو آتاروڑ کے اوکر اس مہیلہ کی پیڑا سمجھ کے اور جو ہمارے راجستان کے ڈی جی پی سر ہیں انہوں نے اور جائپور پولیس کمیشنر صاحب نے ہم لوگوں کو ایک کام سو پائے کہ اب اس سمیں جو بھی گروتی میں لائے ان کو سب سے زیادہ سمجھے آ رہی ہے ہسپٹل جانے کی تو ہم نے بن بائی ون ڈوڈ 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 اب تک ہم نے ساڑھے تیم چیارہ جار کا سروے کر چکے اور لگاتار جاری ہے اب جو آگے آدیش ہمیں ملے گا اس کے عدیم کام کر دی رہے گا اب کس طرح کی سمجھے آئی ہے اب تک جو سب سے زیادہ کی بتاتے ہیں سب سے پہلے سمجھے جب کرفیو لگ رہا تھا تو ویکل کی سب سے بڑی سمجھے آ رہی تھی سب سے بڑی سمجھے آ رہی تھی تو ہم نے دوڈ ڈوڈ ڈوڈ جب سروے کیا تو ہم نے اپنے موبائل نمبر دیئے تھے جس کے آدار پر جس بھی مہیلا کو یا اس کے پریوار کو جو سمجھے آتی تھی تو ہمیں ترانت کول کیا جاتا تھا کول کے بعد میں ہم اپنے اچھ ادھگاریوں کو سوچنا دیتے تھے اور ہم نے کئی بار پرگننٹ مہیلاوں کے لیے گاڑی پاس وغیرہ بھی بجوائے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے ایک بچی کا جو ڈیلیوری ہوئی ہے وہ نربیا ٹیم نے ہی اس کی کافی سائتہ کری ہے اور ان کے پریوار والوں نے ہم لوگوں کے کافی دھنیواد دیا ہے میرم ایک چیز اور جاننا چاہیں گے تنگ گلیاں ہیں اور اتنا بڑا ماس ایریا پورا جیپر شہر کا ان کے اندر ہر گھر کے اندر جا کر کے پتانا بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے بڑا ٹیپیکل ہوتا ہے وہ کس طرح پتا لگا رہی ہیں آپ ہر گھر کے اندر کئی تو نزدیک بھی نیاں نہیں دیتے ہوں گے آپ کو گھروں کے اندر کے نہیں آپ مت آئیے آپ ایسے علاقوں سے آئی ہیں سمجھنا آئی ہوں گی آپ کے لیے لیکن اس کو کس طرح آپ نے سول کیا دیکھیں مشکل ہے تو کسی بھی کارے میں آئیں گی لیکن مشکلوں کو پار کر کے جانے میں ہی سب سے بڑا آنند آتا ہے تو جو ہماری نربیا ٹیم ہے وہ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو سرکشت کرتی ہے اپنے آپ کو سیلٹائج کرتی ہے ماسک گلوز اسکاف وغیرہ کو یوز میں لیتی ہیں اور بڑی سرکشت روپ سے دور ٹو دور انہوں نے سروے کیا ہے ہاں جیسے رام گنج وغیرہ کرفیوالے ایلا کے جہاں کورانا کا سب سے بڑا بھائی تھا پرکوٹے کے اندر وہاں کافی سمجھ جائیں بھی آئی لیکن لوگوں نے ہمیں کافی سیلٹائج کیا اور ہم لوگوں کا دھنیواد دیتے کہ انہوں نے نربیا ٹیم کے اوپر بھروسہ کیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھروسہ قائم رہے آؤٹرس علاقوں میں کس طرح آپ سروے کر رہے ہیں بہت بڑا علاقہ ہے آؤٹر علاقوں میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سرکاری ہوسپٹل اور ڈسپینسری ہیں وہاں سے ان کی لسٹیں لے رہے ہیں اور لسٹوں کے اکیوڈنگ ہم سروے کر رہے ہیں اس کے علاوہ تھانوں سے ہم لسٹ لے رہے ہیں بیٹ کونسٹیبل کو ساتھ لے رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دور ٹو دور سروے کر رہے ہیں اس میں ہم سب سے زیادہ سکسس ہوئے ہیں دور ٹو ٹو کے اندر ہی ہمیں ساڑھے تین چار ہزار کا آکڑا مل ہے اور ابھی ہم جیسے کچھی بستیوں میں کچھ بہت جو لیبر لیبر ہے گریب طبقہ ہے جن کے پاس رہنے کے لئے گھر نہیں ہے کچھے پکے مکان ہے ان لوگوں کا بھی ہم لوگوں بھی سروے کر رہے ہیں تو ایسے بہت سی مہلہ ہیں جن کے پاس ویکل تو دور چھت بھی نہیں ہے ان کا بھی ہم سروے کر رہے ہیں ان کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی ہم ان کے لئے آدھی رات میں تیار ہیں یہ تھی مامتہ شاردل جو بتا رہی تھی کچھی بستیاں ہوں یا بڑے جگی جوپڑیوں یا ایک بڑا پوش علاقہ ہو جہاں پر مہلہوں کو سب سے زیادہ اگر پریننٹ مہلہوں کو سمجھے آ رہی ہے تو یہ نیرویسکوائیٹ کی ٹیم وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پر جانے کے بعد ان کو اسپطال پہنچاتی ہے اور ان کا تمام جو ان کی سمجھے ہیں ہوتی ہیں ان کو دور کرتی ہے بردان بن کر کے آئی ہیں ایسی گروتی مہلہوں کے لئے جو کی اس کورونا جیسے سنکٹکال میں ایک مدد کر کے ان کو ایک انوٹھا جو یوگدان ہے وہ یہاں پرنے با رہی ہے کیمرپسن جیش ماتور کے ساتھ یادمی در شرما ایوینٹیو نیو جاپور